کراچی کی عظمت رفتہ کیسے بہال کی جائے فیصلہ سانس متحرک وزیر آل حسن مراد علی شاہ کی آج اہم ملاقات متوقع کراچی کے سنتکار اور تاج برادری بھی سیاستی اور اسکرے قیادت سے ملاقات کریں گے وزیر آزم عمران خان جمعے کو کراچی پہنچیں گے شہر قائد کے لیے پیکج کا اعلان کریں گے وفاق نے عربوں روپے کراچی کو دینے کا وعدہ کیا تھا وفاقی حکومت بتائے فنڈز کہاں ہیں شہباز شریف کی کراچی آمد پر میڈیا سے گفتگو کہا عمران خان کراچی آئیں سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھے وفاقی حکومت لوگوں کے نقصانات کا ازالہ کریں شہباز شریف کا ملیر یار محمد گوٹ کا دورہ وہ تاثرہ قاندانوں سے اظہار حمدر دی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کراچی کا دوروزہ دارہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کراچی پہنچتے ہی سہلابی صورتحال کا فضائی جائزہ لیا کور ہیڈکوارٹرز کا دارہ بھی کیا کراچی میں بدترین سہلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاکستان کا کوئی شہر ایسی قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا مسئلہ وسائل کی ادم دستیابی نہیں ترجیحات کا درست تعیون نہ ہونا ہے پاک فوج حکومتی منصوبہ بندی میں تعاون کرے ہم اپنی مدد آپ ہی لگے ہوئے ہیں اور آرمی جو ہے وہ کوپریٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے کوئی ہمیں پوچھنے نہیں آیا کوئی غریبوں کو دیکھنے نہیں آیا ابھی کون یعنی کہ یہ جو ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے کون بھرے گا ہر میں پانی ہے تقریباً تین تین چار چار فٹ ہر بندہ پریشانی ہے آرمی انہوں پاک فوجا لیا ہے جو کچھ کھانا بھاٹنے کے لیے کراچی سمیت سندھ کے بیس ازلا کو آفت زدہ قرار دیا گیا جن پر ٹوٹی آفت نائٹی ٹو نیوز بنے گا ان کی آواز آفت زدہ عوام کے لیے خصوصی مہم ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنی اور اپنے علاقے کی مشکل بتائیں نائٹی ٹو نیوز آپ کا مسئلہ حکومت تک پہنچائے گا مخیر حضرات مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کے دل کھول کر مدد کریں سپریم کورٹ کا وفاقی اور صوبائے حکومتوں کو دریاؤں نہروں کے اطراف میں جنگلات کے لیے شجرکاری کا حکم عدالت نے دریاؤں کے اطراف میں کچھے کی زمین پر کارسکاری سے بھی روک دیا وفاق اور سندھ سے نئی گاج ڈیم کی تعمیر کی ٹائم لائن طلب عدالت نے شجرکاری پر تمام حکومتوں سے ایک مہمے پیش رفت رپورٹ طلب کر دی چاری اکاؤنٹس کیس میں ملزم خاجہ انور مجید کی زمانت منظور سپریم کورٹ کا ملزم کو دس کروڑ کی بینک گائرنٹی ریجسٹرار آفس میں زمان کرانے کا حکم خاجہ انور مجید کو اپنا پاسپورٹ بھی ریجسٹرار کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے اور سہونی وفد کے دورہ ابو دابی کے بعد مشر کے وسطہ میں سیاسی حل چلی امریکی صدارتی مشیر کی سعودی ولی احد محمد بن سلمان بحریتی بادشاہ حمد بن عیسیٰ سے ملاقاتیں دونوں ممالک نے اسرائیل سے تعلقات کے لیے مزید انتظار کا کہہ دیا جیرٹ کشنر اور محمد بن سلمان کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین مذاکرات کی بحالی پر بھی باتشیٹ ہوئی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسٹر ورل کے مقابلے پاکستان میں ہوں گے باڈی بلڈنگ یونین انٹرنیشنل کے صدر نے فیصلے سے آگاہ کر دیا حکومت کی جانب سے حتمی تاریخ کے اعلان کا انتظار جینرل سیکیٹری باڈی بلڈنگ فیڈریشن نصار خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں باڈی بلڈنگ کے حوالے سے بے پناہ ٹیلنٹ موجھ ہو پاکستان نے تیسٹری ٹی 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 میں انگلینڈ کو پانچ رنز سے شکست دے دی محمد حفیظ 86 رنز بنا کر نمائی بیٹسمن رہے حیدر علی نے 54 رنز کی شاندار ڈیبیو ایننگز کھیلی پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 191 رنز کا حدف دیا انگلینڈ کی ٹی مکررہ اوورٹ میں 8 وکٹ پر 180 رنز بنا سکی پاک انگلینڈ ٹی 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 سیریز ایک ایک سے برابر محمد حفیظ مات اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس ایلوینیا کے پراموز روگلک نے چوتھے مرحلے کا کھیل اپنے نام کر لیا ایونٹ میں فرانس کے جولین کی مجموعی برطری برقرار ادھر وفاقی حکومت کا غیر میاری اشیاء کی تیاری اور فروخت روپنے کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا میار پر پورا نہ اترنے والی ایک سچ اشیاء کی تیاری اور فروخت پر پابندی آیت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے فوڈ آئیٹمز الیکٹرانکس کی تیاری کے لیے پی ایس کیو سی اے سے مایارات سیٹیفکیٹ کا حصول لازم قرار دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیرو شیف اسلام آباد سوحیل اقبال بھٹی سے سوحیل اقبال بھٹی کہیے گا ان آئیٹمز کو بین کرنے کے حوالے سے کیا کوئی درخواست دائر کی گئی تھی دیکھیں یہ وفاقی کبینہ میں بزاقتہ طور کے اوپر سمری گئی تھی وزاقتہ سانسو ٹکنولوجی کا یہ انیشیٹیف تھا کہ پکستان کے اندر بہت سی اچھی اشیاں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس میں فود آئٹمز ہیں آٹا ہے جوسیز ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ غیر میاری تیار کی جاتے ہیں ان کا سٹینڈرز نہیں پراب کیا جاتا ہے اچھی طرح الیکٹرونک سپلائنسز ہیں کیمیکل ہیں الیکٹرکل آلات ہیں کھاد ہے فٹیلائزر ہے زتون کا پیل ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر جو میاریات کا سٹینڈر ہے وہ لاغو ہونا لازمی ہے جس کے نتیجے میں وفاقی تبینہ نے بزابطہ طور کے پر منظوری دی کہ بہت سمام تجیزیں جس میں فود آئٹمز کی پوری لسٹ موجود ہے مجموعی تعداد ان کی اکسٹھ ہے اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل ہیں الیکٹرکل آلات ہیں کھاد ہے فروک جوسیز ہیں کافی ہے آٹا ہے زتون کی پیل ہے اس کی تیاری اور فروک سب نہیں ہو سکے گی جب تب گزارتے سائنسل ٹکنالوجی گماتت ادارے پی ایس کیو سی اے سے میارات کا سٹینڈپیٹ حاصل نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ مختلف پارٹس کے اندر تفریحی جھولے لگتے ہیں وہاں پر اکثر و بیشتر حادثات ہوئیں جھولے ٹوٹے ہیں جس کے اندر بچوں کی بھی مات ہوئی اب یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ کسی بھی پارٹس کے اندر جو تفریحی جھولے کنسیڈ کیے جائیں گے ان کی لیے ان کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہوگا جو کہ پی ایس کیو سیٹ کرے گی اور اس کی سیٹیپیٹ حاصل کرنا لازم ہوگا جو کمپنین سکس سی ایب بان آئیٹنز تو بغیر سیٹیپیٹ کی تیاری اس کے بعد پروف کریں گی ایسی افیکٹیں کو سیل کر دیا جائے گا صحیح بہت شکریہ سیل اکبال بھٹی خطہ پوٹوہار کے بارانی علاقے میں کپاس کی نئی فصل کی کاشت کا تو جربہ کامیاب رہا وزیر ازارات پنجاب ملک نومان لنگڑیال کہتے ہیں کپاس کی نئی فصل سے فی اکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ملکی معیشت بھی مستحکم ہوگی تلاغنگ سے نظر حسین چہدری کے ریپورٹ تلاغنگ اور نوائی علاقوں میں سو اکڑ ارازی پر کپاس کی نئی قسم بارانی تین سو تین تیس کا کامیاب تجربہ وزیر ازارات پنجاب ملک نومان احمد لنگڑیال نے بارانی علاقہ جات میں زیر کاشت کپاس کی نئی فصل کا جائزہ لیا وزیر ازارات پنجاب ملک نومان احمد لنگڑیال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کپاس کی فی ایکر پیداوار میں اضافہ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا حصول وقت کی اہم ضرورت ہے بارانی علاقہ جات میں کپاس کی نئی فصل کی کامیابی سے فی ایکر پیداوار میں اضافہ ہوگا ملکی معیشت مضبوط ہوگی ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی تھی اللہ کی بیربانے سے ٹیکنالوجی آگی ہے اب میرا کسان وہاں پر بھی یہی کپاس ملک نومان ایمن لنگڈیال کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کاشتکاروں کی خوشحالی چاہتی ہے حکومت نے گزشتہ دو سال کے دوران زراد کی ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ پر سولہ ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کی ہے صوبائی وزیر زراد کا کہنا تھا کہ کپاس کی بحالی ایک بڑا چیلنج ہے جس کو پورا کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا اس موقع پر ملک نومان ایمن لنگڈیال نے کپاس کی نئی فصل کی کامیاب کاشتکاری پر زرائی سائنس دانوں کو خراج تحسین پیش کیا نظر حسین چودری نائنٹی ٹو نیوز تالا گنگ